اسلام علیکم میرے یوٹیوب چینل سے ایک بار پھر خوش آمدید اور بڑی خبر ہے آپ سب کے لیے وہ یہ کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو نیا سیٹ اپ آیا تھا اس نے آتے کے ساتھ ہی نئے غیر ملکی ہیڈ کوچ کی تلاش شروع کی تھی اور مکی آرثر اس معاہدے میں صرف ایرس تھے اور پاکستان کرکٹ بورڈ اور نجم سیٹی کی کوشش تھی کہ مکی آرثر کو ایک مرتبہ پھر کوچنگ کا ان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے پاکستان نے چیمپنز ٹروفی جی تھی ان کے د دور میں سرفراس کپتان تھے وہ ہیڈ کوچھ تھے پاکستان نے ایک اچھی ٹیم تشکیل دی تھی ان کے دور میں لیکن بار بار کوششوں کے باوجود اب اس بات کی تزدیک ہوئی ہے کہ مکی آرثر نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی آفر کو ٹھکرا دیا ہے اور انہوں نے دربی شائل جو کہ انگلیش کاؤنٹی ہے اس کے ساتھ رہنے کو ترجی دی ہے ان کا معاہدہ ماں پر ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق ان کو کلسلٹنٹ بنانے کے لیے بھی بہر پور کوشش کی گئی لیکن مکی آرثر نہ مانے اور انہوں نے وہی رہنے کو ترجی دی ہے تو یہ ابھی تک کی اپ ڈیٹ تھی اور اب پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ مکی آرثر کے بعد جو دیگر ہمارے پاس جو نام ہیں ان کی تلاش جو ہے وہ جاری رہے گی جس میں انڈی فلاور ہیں جو کہ ملتان سلطان کے کوچ ہیں میتھیو ہیڈن کا بھی نام آئے تھا آسٹریلیا کے جو سابق بیٹس میں نے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ دوہزار بائیس اور دوہزار اکیس کے ٹی ٹی ورلڈ کپ میں کام کر چک ہیں بہیسیت کوچ بیٹنگ کوچ تو ان کا نام بھی جیرے غور ہے جسٹین لینگر جو کہ آسٹریلیا کے کوچ رہ چکے ہیں اور کافی اچھے کوچ مانے جاتے ہیں ان کا نام بھی اس فیرس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے تو لیکن اب مکی آرثر اس فیرس سے تقریباً نکل گئے ہیں تقریباً کیا بلکہ مکمل طور پر ہی نکل گئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی بہت سارے فرنس کی جو فائز تھی ہے ایک ایک پروفیشنل کوچ جو کہ جس نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اوپر ل کے گئے تھے وہ اور اچھی انہوں نے جو سٹینڈرز ہیں وہ سٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ان کے دور میں فٹنس کا بڑا خیال رکھا گیا تھا فٹنس کا سٹینڈرڈ بہت تو پر گیا تھا کوئی بھی کھلاڑی انفٹ جو تھا اس کو ٹیم میں وہ شامل نہیں کرتے تھے لیکن اب وہ نہیں آ رہے ہیں اور اب یہ جو دو تین نام میں نے بتایا ہے جس میں جسٹین لینگر ہیں انڈی فلاور ہیں اور بھی دو تین نام ہیں جو کہ جن سے پاکستان کرکٹ بورڈ کوشش کر ر ہے میتھیو ایڈن بھی ہے اس میں کہ ان لوگوں سے اب جو ہے وہ معاہدہ کیا جائے کیونکہ فروری میں یہ جو ہمارے کوچ ہیں سکلین مشتاک ان کا معاہدہ ختم ہو رہا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ ان کے معاہدے میں توسی نہیں کی جائے گی جبکہ شان ٹیٹ جو کہ بالنگ کوچ ہیں ان کے معاہدے میں بھی توسی نہیں ہوگی ان کا معاہدہ بھی فروری مارچ میں ختم ہو جائے گا تو ورلڈ کپ سے پہلے دوہزار تیس سے پہلے پورا ایک مکمل سیٹ اپ آپ کو کوچنگ میں نظر آئے گا آپ دیکھتے ہیں کہ کون پاکستان کریٹ بورڈ کا کوچ مقرر ہوتا ہے ہیڈ کوچ کون بالنگ کوچ ہوتا ہے کون بیٹنگ کوچ ہوتا ہے کیونکہ بہت اہم سال ہے ایشیا گب بھی ہے اس سال اور ورلڈ کپ جو کہ پچاس سو ورلڈ کا آئی سی سی ورلڈ کپ وہ یہ بھارت میں شدول ہے تو یہ ابھی تک کی اپڈیٹ کی جاتے سے اس حوالے سے اپڈیٹ ہاں محصول ہوتی رہیں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے